اسلام علیکم بھائی لوگ تو کیسے آپ سب لوگ سو آتا تھا آپ لوگ ایک برینڈ گیپ پلے کی ویڈیو میں تو سبسکرائب کر دو ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کرنا ہے ایک اچھا سا بڑی ایسا کمنٹ کر دینا او بھائی سا آپرے پسٹل ہے ہم لوگ کے پاس گائز کہ میں دوسری دفعہ سپاؤن ہوا یار پہلی باری میں برگندہ والا مالا یار تو پھر میں نے کہا یار بیٹس ہی ہو گیا چھوڑو میں نے کہا چھوڑو یار اس گیم پر میں کیا ہی ریکارڈ کرتا یار واپ رے تھوڑا دون ہوں گائز لیکن یار مجھے کوئی آٹو گن چاہی ہوگی گائز وہاں پر آٹو گن چاہی ہوگی کہ وہاں پر بہت سارے بند ہیں تقریباً آٹوں بندیں تو اتر رہتے پہلے یار میں نے جب دیکھا تھا آس پاس خطرناک قسم کی فائٹ چل دی تھی بھائی وہاں پر ہے وہ نظر آ رہا ہے دور سے گائز لیکن یار پسٹل ہے اس کی گولیاں دور تک نہیں چلتیں اس کی گولیاں تھوڑی قریب سے چلانی چلانی پڑیں گی وہ بھاگ رہے گا سارے بندیں نظر آ رہے ہیں لیکن یار افسوس میں گولی نہیں چلا سکتا ان کے بعد او باب رے وہ ادھر ہی آ رہے گا اس تھوڑا دیانس جانا پڑے گا مجھے قریب جا کے ہی میں ماروں گا تھوڑا دور بھوننی جاؤں گا باب رے شٹ باب رے گیا باب رے بھائی سا باب رے شٹ بھائی سکتا رہے گا وہی پڑے گا میں اس کا گولیاں تمہاریہ پتہ نہیں وہ ٹیک کرتا ہے یا وہ ہیل لگاتے کیا کرتے کچھ نہیں پتا گا باب رے باب رے باب رے تو گیا اس کو کو کسی نے پیلے گا باب رے باب رے بھائی لوٹ چک کرو گا بھائی سا بھائی سا بھائی سا جلدی میں لوٹ ہیل لگا رہے تو بابرے آگے فائٹ چل لیے بابرے آگے بھی دو تین بندے ہیں بابرے کوئی تو قریب میں آرہا ہے اوہ تیری یار رش کرنا چاہ رہا ہے کوئی بھائی بابرے کدر ہے بھائی یہ بابرے بابرے بھائی 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 سب بھائی سب میں پیچھے سو نہیں جاؤں گا بھائی سب میں یہ رہا ہوتے رہا ہوتے بھائی اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے اس کو پیچھے سا پیل بھی دیا وہ پیچھے دیکھے جا رہا ہے وہ آگے دیکھے جا رہا تھا کیا پیل ہے گائیس یا بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں پیچھے ہوں تھوڑی سے مجھے ایمو بچائی ہے گائیس اور تھوڑی مجھے تھوڑی دھنکی والی گن بچائی کیونکہ ایک گن میرے پاس اچھی ہے اور دوسری گن یارتنی کوئی خاص نہیں ہے تو اس کو مجھے سوچ کرنا پڑے گا گائیس پہلے اتنے بندے اترے گائیس لیکن اچھی بات یہ کہ اب اتنے کوئی بندے اترے نہیں ہیں مطلب اتنے بندے نظر نہیں آرہے مطلب سارے بندے مڑی گئے ہیں ایک طریقے سے اوہ تیری بائی سوڑ بھی لگے بائی سوڑ کہتے ہیں اس کو جو بھی کہتے ہیں گائیس یہ ہے لیکن بڑی کام کی چیز ہے اس سے بندہ تیس بھاگتے ہیں باپ رہے ایک اور بند ہے باپ بائیس صاحب بائیس صاحب مجھے لگا کہ یہاں پہ بندے ختم ہو گئے ہیں لیکن بہت بندے بچے ہیں یہاں پہ بھی ابھی کیونکہ پیچھے بھی فائٹ چلے اور ایک بندہ یہاں پہ بھی نظر آیا لیکن پیچھے کدھر تھی آیا اچھا نیچے کی طرف ہو سکتے ہیں گائیس بندے بائیس صاحب یہ دو تین گھر ہیں ادر بھی ہو سکتے بندے اور ادھر بھی بندے ہو سکتے ہیں پیچھے کی طرف تو ایک کام کرتے ہیں پہلے یہ سامنے والے گھروں میں جاتے ہیں نہیں یہاں نظر اوہ ایک منٹ کو بند ہے اوہ باپ رہے اوہ بائیس صاحب اس نے شورڈ گن مارے دیا کون سی گن تھی اس کی بس پتہ نہیں لیکن بائیس اب خطرناک قسم کا ڈیمیج دیا اور میں ابھی مرتے مرتے بچا پہلے تر ٹیم پہ مجھے لگا کہ بس اب یہ ایک اور گولی مارے گا اور میں گیا لیکن قسمت ہی ہمارے اچھی اور ہم بچ گئے بائیس اب خطرناک سین تو اس سین کے لئے تم لوگوں ایک لائک تو بنتا ہے یار ایک لائک تو کرو یار ایک کمنٹ بھی کر دو یار اچھا سا پھائیس صاحب خطرناک سین تھا گائیس یار یہاں پر مجھے پتہ نہیں کیوں لگڑے کہ ایک اور بندہ بھی یہاں پہ ہو سکتے باپ رے لوٹ چیک کرو بھائی کیا گولیاں ہیں بھائی کتی باپ رے خطرناک قسم کی دو گنیں تھیں اس کے پاس تو ایک گن میں یہ لے لیتا ہوں اب یہ والی گن میں نے کبھی استعمال کیا نہیں ہے لیکن لے لیتے گائیس باپ رے ہیلتھ کیٹ بھائی جتنی ہوں سارے اٹھاؤ کیونکہ ہیلتھ کیٹ کا گائیس بہت کام آتا ہے اینڈ میں اینڈ میں کبھی بھائیسا بھی ہوتا ہے کہ بہت جگہ بہت بہت سارے بندے ہوتے ہیں آپ کے قریب اور پھر آپ کو ہیلتھ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج دیتے ہیں تو اس وقت آپ کے ایک کام بہت آ سکتی ہے ہیلتھ کیٹ بھائیسا باپ رہ مطلب اسی جگہ پر گائیس ابھی بھی دکھا رہے ہیں اسی جگہ پر پھر سے پلے ایڈ بن سکتے ہیں مطلب اور بھی بندے ہیں پھر آس پاس میں ہی ہیں کلوک ٹاور کے کلوک ٹاور کی طرف بندے ہیں اور مجھے لگتا ہے کلوک ٹاور کی طرف ہیں کیونکہ دیکھو زون کے باہر بھی ہے اور زون کے اندر بھی ہے تاکہ ہم لوگ اسی بہت ان کو مان دیں کیونکہ جب بندہ زون کے اندر بھائیس پش کر رہو تھے نہیں بلکہ بلکہ نہیں پہلے میں نے کہا کہ وہ زیادہ ڈیمیج ہوئے زون کی باس سے لیکن زون تھوڑا دور ہے تو اس لئے میں نے کہا نہیں بھائی 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 صاحب کس نے فائر کیا یاڈ شیٹ شیٹ یاڈ شیٹ بھائی یاڈ یہ کہا سے مارا یاڈ کوئی ایم لے کے بیٹھا باتا سالہ شیٹ یاڈ ایک کون میں اس لگاتا ہوں یاڈ بہت گندہ والا مانا ہوں یاڈ اوہ بھائی صاحب باپ رہے یاڈ بہت بندے ہیں یاڈ شیٹ باپ رہے یاڈ یہ تو وہی پر اتر رہے جا میں ہوترنے چاہ رہا تو میں تو رہا گئیس پیچھے کی طرف اتروں گا کیونکہ بھائی اتر اتر آ تو گئیس فالتو کی پیٹی بن جائے کیونکہ اس کو پہلی گن مل چکی ہوگی اور مجھے لیٹ ملے گی تو مسل ہو جائے گا اور گائیس پیسلا والے مہت پہ برا مرا یار بندہ نظر ہی نہیں آرہا تو اس نے پتہ نہیں کیسے مار دیا بھائی سب مجھے کیم کر کے بیٹا ہے باتا پیچھے سے بندہ جیسی میں گزر اس نے مار دیا یار تو بڑا گندہ والا مارتا ہے یار باپ رے گائیس اوپر کی طرف بہت سارے بندے ہوتا رہے ہیں مطبکہ لوگ ٹاور کی جو مین والی بلڈنگ ہیں وہاں پہ اوہ مائی گاڈ گائیس ہمیں مل گئی اکہ 47 اوہ مائی گاڈ نائس گن ہے یار یہ باپ رے بائی ساپ کوئی بندہ گزر ہے بھائی کدھر ہے بھائی یہ پڑی جانا پڑی ہے گائیس کوئی بائیک میں بھی بندہ گزرا تھا یار آواز تو آئی تھی مجھے بائیک کی چلو خیر گائیس باپ رے پھر سے آئی او باپ رے وہاں شیٹ یار ہاتھ سے نکل گیا ہے باپ رے گولیاں بھی کم ہیں گائیس یہ رہا بے بھائی مر کیوں نہیں رہا یہ آر یہ باپ رے شکر مارا بھائی یہ کڑیب آکے بیٹھ گیا بھائی مر ہی نہیں رہا یہ یار اس گھر میں مجھے لگ رہا ہے کوئی بندہ ہے بائیک والا ہے یا تو کوئی نہ کوئی ہے ادھر باپ رے اس کی بائیک بھی تباہ کر دی بھائی مطلب ڈیڈ ہو گیا بھائی وہ یہاں پر گائیس مجھے لگ رہا ہے یار ادھر کوئی ہے اس پاس یار کوئی فوٹسٹیپس نہیں کر رہا مطلب ہل نہیں رہا لیکن آہ دیکھا گائیس کیا بولا تھا بھائی بھائی بھم پھٹ ہے ادھر بھائی پھٹ ہے بھائی خاترناک پھائی صاحب یہ کیسا گلتا یار کچھ سمین نہیں آیا بھائی یہ اس نے کیا کیا بھائی میں نے اتنی گولیاں ماری اور اس نے صرف ایک گولی ماری گائس میں ڈیڈ ہای صاحب یا کچھ زیادہ پڑو پہ لڑا تھا گائس یا رب بدلہ تو لے کے ہی رہوں گا گائس میں اپنا وہ اس طرف تھا لیکن میں ہوتا ہوں گا اس بلڈنگ کی چھت پہ باپرے باپرے دھیان سے بس اتر جاؤں گا اس چھت پہ نیچے نہ لینڈ ہو جاؤں اب میں ایک کام کرتا ہوں یوں یہ اپنے گائس چھت پر آ گیا اور سارے بندے ہیں میرے نیچے لیکن گائس دھیان رکھنا ہے وہ سامنے سے بھی کوئی مجھے مار سکتے ایک کام کرتا ہوں لیٹ جاتا ہوں یہ لیکن گائس اس گن میں میرے پاس پسٹل لینا کوئی ایسی گن ہوتی نا گائس کہ میں ایم لے سکتا تو اب اس میں مشکل ہوگی باپرے شیٹ یار ڈیمیج ہوا اس ہی کو مارتا ہوں گائس وہاں پہ جو پیچھے بندہ تھا دیکھتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں اس کو مارنے کی اس ہی جگہ پر تھا وہ شاید اتر آگے والے گھر میں ہے صحیح سے مجھے نہیں پتا لیکن شاید وہ آگے والے گھر میں ہے پہلے ایک کام کرتا ہوں ہی لگا لیتا ہوں گائس آگے فائرنگ کی آواز تو آ رہی ہے کیونکہ سامنے والے گھر میں کوئی نہ کوئی تو ہے تو دیہان سے جائیں گے گائس کیونکہ میرے پاس گن صحیح والی نہیں ہے یار کوئی یہ پسٹل پر میں ڈیپینڈیٹ نہیں رہ سکتا گا سوڑا ایک اوپر بھی بند ہے باپرے دو تین بند ہیں تو مجھے نظر آئے ایک بندہ اوپر ہے اور ایک بندہ آگے ہے تو دیہان او باپرے بھائی اوپر کی طرف چار پانچ بندے ہیں ایرو بنے ہوئے آ رہے ہیں چار پورے بھائی ساپ مطلب اچھی خاصے بندے آگے رہے آیا آر گھائی سٹ جار گھر میں گھر بھی تو نہیں مل لے دکت ہو رہی ہے دکت بھائی سامنے والے ہی لگ یہ تو مجھے گھر میں ایک گھر ملے اللہ لیکن یار یہ اٹھا گھن ہی رہا ایک باؤنٹی ہے ایک باؤنٹی ہے اچھا بیگ کو کہتے ہوں باؤنٹی ہے اچھا اچھا مجھے بیگ پیچھا ہے شیٹ یار شیٹ باپ رہے اوہ گرینٹ پیکا سالین ہے کوئی تو کاریب میں ہے کوئی تو ہم پر ہیم لے رہے گرینٹ پیکا یار بھائی صحاب شیٹ کدھر ہے یار یہ کئی ایک اور گرینٹ نہ پھیک دے بھائی یہ میرے پاس ہیل بھی نہیں ہے اور آگے بھی بندے ہیں کیا کروں یار چلو گایس کوئی بات تھوڑا ہی در دیکھتے ہیں شاید اس کے اندر ہمیں کوئی لوٹ ووٹ مل جائے نا یار شیٹ یار اب ہمیں بہت کیمپ کر کے دیہان سے کھلنا پڑے گا کیس کیونکہ میرے پاس ہیل بھی نہیں ہے اور گن بھی میرے پاس کوئی خاص گن نہیں ہے بہائی 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 مجھے ہیلٹ کیٹ چاہیے ہیلٹ کیٹ چاہیے گایس शिट 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 जैसे से गाइस ऑपर जा रहो है देरित की धरकर नहीं मिली तीज हो रही है बाप रहे वोड़ा आगे बंदा नजारा है मुझे थोड़ा ध्यान से जाना पर गाइस घर के अंदर है गाइस वड़ा 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 ओओ शिट यार शिट یا پھائی شیٹ یار تو گائز آج کی ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہوں امید ہے تم لوگا یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب کامنٹ کرنا پھر ملتے گے سار ویڈیو میں اللہ حافظ